بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم پہلے سبق بنیادی عقائد ہیں اس کے حوالے سے سمجھیں گے کہ بنیادی عقائد یہ ہوتے کیا ہیں سب سے پہلے کسی بھی لفظ کے معنی کو دیکھا جاتا ہے کہ معنی ہے کیا اور اس کے ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں نمبر بان اس کا لغت کا معنی اور پھر اس کے بعد اس کا استلاحی معنی لغت میں عقائد کا معنی ہے لفظ عقیدہ ہے اور باندھنا اور گرہ لگانا عقائد ہے اس کے جمع پھر اس کے بعد اس کا استلاحی معنی ہے انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عقائد بنیادی طور پر ہیں کتنے ان کی تعداد ہیں پانچ اور ترتیب جو آپ کی کتاب کے اندر ایم سی کیوز کے حوالے سے ہونی چاہیے آپ کو ترتیب اسی طرح رکھنی ہے کیونکہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کے اندر پوچھا یہ جاتا ہے کہ آپ کا پہلا عقیدہ کیا ہے آخری عقیدہ کیا ہے تیسرا اور دوسرا عقیدہ کیا ہے تو سب سے پہلے عقیدہ ہے توحید توحید کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ کی ذات کو ایک ماننا یقتہ جاننا اور اس جیسا کوئی بھی نہیں پھر اس کے بعد رسالت ہے رسالت کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر یقین لانا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ختم نبوت حضور آخری رسول ہیں اس کے علاوہ ہم سارے کے سارے نبیوں کو رسولوں کو مانتے ہیں وہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے ان کو دے جا پھر اس کے بعد ہے ملائکہ ملائکہ سے مراد یہ وہ مخلوق ہے جو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق جو اللہ ان کو کہتا ہے وہ کرتے ہیں کچھ رزق باتنے کے لیے کچھ موت کے فرشتے ہیں اس کے علاوہ فرشتوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں آسمانی کتب یہ کیا چیز ہے ہماری کتاب ہے قرآن کریم اور قرآن کریم سے پہلے بھی آسمانی کتابیں ہیں اور مسلمان کے لیے لازم ہے ان کی عزت عدب اور احترام بھی کریں اور مانیں کہ اللہ رب العزت نے وہ آسمانی کتابیں اپنے نبیوں کو دیں پھر اس کے بعد ہے عقیدہ آخرت آخرت کا معنی یہ ہے کہ انسان کا اس دنیا کے بعد ایک آنے والا آخری دن ہے اس آخری دن کے اندر انسانوں کو جمع کیا جائے گا اٹھا لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اچھے انسانوں کو اس کے آمال کے مطابق جنت دی جائے گی اور جو برے لوگ ہوں گے ان کو دوزق کی طرف بیج دیا جائے گا عقائد بنیادی طور پر دل اور دماغ کے اندر ہوتے ہیں انبیاء نے اپنی تبلیغ کا آغاز جو کیا وہ عقائد سے کیا انہوں نے آکے لوگوں کو پہلے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑو عبادت کی طرف جاؤ بجا یہ تھی کہ دل اور دماغ بدلے گا نہیں تو انسان عبادت کی طرف نہیں جا سکتا تو قرآن کریم میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ یہ ہے اور اصل نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان لائے جائے آخرت پر ایمان لائے جائے تمام فرشتوں کے اوپر اور اسی طرح کتاب کے اوپر اور اس کے بعد تمام انبیاء کے اوپر یہ وہ بنیادی عقائد ہیں جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کو عطا کیے یہ اٹل ہوتے ہیں پختہ ہوتے ہیں اور انسان جو عمل کر رہا ہوتا ہے یہ اس کی اصل جڑ ہوتے ہیں بیج ہوتے ہیں جیسے بیج زمین کے اندر ہوتا ہے اسی طرح عقائد بھی دل اور دماغ کے اندر ہوتے ہیں